بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم میں ہوں نن اور میں ہوں بھابی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہانے پر تڑکا وید نن بھابی تو آج ہمارے کچن میں کیا بنائے بھابی آج ہم نے بہت مزیدار میٹھا بنایا ہے اور جس کا نام ہے شکرگندی کی کھیر اوہ زیادہ بہت لذیذ بنی اس کو ضرور ٹرائے گا آپ لوگ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی جیسے کہ آپ نے دیکھا میری بھابی کے موں میں پانی آگے ہے جیسے کہ انشاءاللہ بہت پیچھے ہو گئے تو آپ ان کو درست کر لیا گا اور بہت ہی کہ انشاءاللہ اچھی لگے گی بہت آپ لوگوں کو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ہم نے ایک کلو شکرگندی لیا ہے جس کو بھائل کر کے چھلکیں نکال لیا ہے اور ہم نے ادھا کپ کھویا لیا ہے ایک کپ چینی لیا ہے اور اس میں نظر آرہ ہوں کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی ہری لائچی وہ چار ہری لائچی لیا ہے اور یہ کھانی کے تین چھوٹ ہم نے پیچھا چھوٹہ لیا ہے چائے کے دو چھوٹ ہم نے پیچھتا لیا ہے جس کو باری باری کاٹھ لیا ہے دس سے بارے ہم نے بہدام لیا تھا اس کو بھی ہم نے اس طرح باری کاٹھ لیا ہے دیکھیں ڈو کلو دودھ لیا ہے جس کو ہم نے چھوٹی چھا دیا تو wail آچ کو کیا ہے فلا فیٹ کریم دودھ لیا ہے جی بالکل آپ بلکل دبے والا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاں بلکل ڈبے والا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کھولا ملتا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اوکی اوکی دیکھیں اب ہم نے ایک بڑے بٹن میں ہم نے شکرکندی ڈال دی اسکو ہم اس طرح کٹے کی چمچے کٹے والے چمچے کی مدد سے ہم اس طرح کر لیں اسکو ساری اس کے کرنے کی وجہ بھابی اس کو ہم یہ جو اس میں دھاگے ہوتے ہیں وہ ہم نکال لیں گے وہ مو میں آتے ہیں یہ دھاگے ہوتے ہیں دھاگے ہوتے ہیں یا بال ہوتے ہیں سچی مددائیں اس کو ہی بال ہوتے ہیں وہ جو بڑا آم ہوتے ہیں جو پرانا آم ہوتے ہیں اس میں بھی کتنے بال ہوتے ہیں یہ وہی چیز ہے اچھا یہ بھوڑی شکرکندی ہے اس کے اندر بھی اتنے بال ہوتے ہیں جی دیکھیں ساری اس طرح ہی کر لیں گے اگر آپ نے ینگ شکرکندی لی ہوئی نا تو پھر تو آپ اسے بال نہیں نکلیں گے لیکن اگر بھوڑی بھوڑی سی تو を پھر تو آپ کو اسے بال نکلیں گے تو آپ کو اسے کرنا پڑے گا یہ دیکھیں کہ ہم نے اس طرح بال نکال لیں گے ہمیں اس سارے بال نکال لیں گے اگر آپ نہیں نکال لیں گے تو بھی سپلیں گے کھانے میں بال ہوا اللہ آگیا کیسا کھانے پنایا ہے تو ہم سارے اس طرح نکال لیں گے ہم دود میں اس باسترے دیں گے شکرکندی کو جس کو ہم نے بالوں سے پاک اور ساف کر دیا تھا جاتے کھو گئے و چاہے گئے ہمیں دلیں گے اب ہم یہ سارا شکرکنڈی ڈال دیں گے سارا نہیں ساری شکرکنڈی اس میں دل دیں گے اور اچھے سے اس کو میکس کر لیں گے اچھے سے حل کر لیں گے ہمیں ہری راچی ڈالیں گے بیچ میں سے توڑ کر مو میں نہیں آئے گی بھابی نہیں آئے گی بہت اچھا ٹیزی گے لوگوں کو پسند ہے ہمیں تو خیر نہیں پسند ہوتا ہم نکال دیتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس میں چینی ریائٹ کر دیں گے اور سب چیزوں کو ایک ساتھ پکائیں گے اور ہم اس کو کتنی دیر پکائیں گے بھابی اس کو ہم پندرہ سے بیس من پکائیں گے تیر راچ پر پکائیں گے یہ بہت زیادہ تیز نہیں ہے لیکن بہت زیادہ تیز نہیں ہے کیونکہ ہمارا پر پکائیں گے ہمیں اس کو گلانا تو ہے نہیں پکائیں گے دوس کو پکائیں گے ہم نے حل کرنا ہے دس مین ہو گئے اس کو پکتے ہوئے دالیں گے اس کو مکس کر لیں اچھے سے پکتے ہوئے یہ زافران نے بہت اچھا سا کلر چھوڑ دیا ہے اب ہم اس ٹیش پر چولا بند کر دیں گے اور یہ ہماری تیارے کھیر کھیر ہو گئے یہ ٹھنڈی ہے اب ہم اس میں جو ہے پیسوہ کھوکرا اٹ کریں گے اور یہ ہم نے کھویا اٹ کر دیا اب ہم مکس کر لیں گے اچھا ہم نے آدھا کیا مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے پیار سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں لگ گیا اب ہم اس میں جو ہے بادام ڈالیں گے اس پر ہم بادام ڈالیں گے اچھا لگ رہا ہے بہت ماشا اللہ سے اور اب ہم پسٹر ڈالیں گے اس پر ہمیں چائے در دیں اور پسٹر ڈالیں گے اور بہت مزر کی کھیر بنی ہے یہ ماشا اللہ اور اب ہم ڈالیں گے کھویا ماشا اللہ بنائیے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے پسند آئے تو ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کیسی لگی ریسیپی پسند آئے تو ہمیں چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعا میں بہت یاد رکھیں میٹھا کھائیں میٹھا بولیں میٹھا سوچیں ملتے ہی سوچ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ